موسیقی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس کو مکمل ضرور دیکھیں اس میں ہم جو بتائیں گے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کیونکہ آج کل آپ لوگ یوٹیوب پر بہت سے لوگوں کو شعب دے بناتے ہوئے دیکھیں گے جو کہ خود کو بہت بڑا عامل بابا ظاہر کرتے ہیں ان کی اصلیت و حقیقت کیا ہے یہ سب اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر کوئی تویز بنا رہا ہے کوئی عمل بتا رہا ہے محبت کا عمل ہو یا دشمن کا عمل ہو ساتھ کتلا بنا دے گا اس طرح کی چیزیں رکھ کر آپ کو دکھائے گا جن کا تعلق عملیات سے ہے آپ لوگوں کو عملیات کی سمجھ تو ہے نہیں ہے بس آپ لوگ ایسے شعب دے دیکھ کر ہی اس شخص سے متاثر ہو جاتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اسے رابطہ کر کے اس کو پیسے دیتے ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ دھوکہ و فراڈ کرتا ہے ایسے ہمیں کئی لوگوں نے بتایا یہ سب ان کے ساتھ ہوا ہے خیر اب ہم اصلی و سچے عمل کی پہچان کیسے ہوگی یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اس سے آپ کا فائدہ ہوگا آپ کو سچائی جو ہے وہ ملوم ہوگی انشاءاللہ یاد رکھے کوئی بھی عمل ہو یا تعویز ہو وہ بغیر اس کی صحیح طریقے سے زکاة ادا کیے نہیں چلتا ہے یا پھر اس عمل یا تعویز کا عامل آپ کو اس کی اجازت دے تو وہ عمل یا تعویز کی زکاة ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب اجازت کون دے سکتا ہے اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے لنک جو ہے وہ ہم آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیں گے ہر کوئی مو اٹھا کر کتابوں سے دیکھ کر عمل یا تعویز بنائے اور آپ کو اجازت دے تو ایسے اجازت نہیں ہوتی ہے پھر اجازت یا ازن کے بعد آپ کو عمل یا تعویز کی زکاة ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے تو جو بھی یوٹیوب پر شعب دہ دکھائے اور کوئی عمل یا تعویز بتائے اور اس کی زکاة کا صحیح طریقہ نہ بتائے تو وہ بھی جھوٹا عمل ہوا کیونکہ جب تک عمل یا تعویز کے تابے جو جنات یا موقعات ہوتے ہیں ان کو آپ حاضر نہیں کر لیتے ہیں تو آپ کا وہ عمل یا تعویز کام نہیں کرتا ہے جنات یا موقعات نے کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہی حاضر نہیں ہوں گے تو آپ کا تعویز یا عمل کام نہیں کرے گا اپنی بھی اکل استعمال کریں عملیات تعویزات اتنے ہی آسان ہوتے تو آج آپ عامل بابا کی تلاش نہ کر رہے ہوتے پھر محبت یا دشمنی کا عمل یا تعویز ایک خاص دن و ساتھ میں کیا جاتا ہے جیسے محبت کا عمل یا تعویز ہوگا تو پیر یا جمعہ کے دن مشتری یا زہرہ کے ساتھ میں کیا جائے گا اسی طرح دشمنی کا یا کوئی بھی نحس عمل یا تعویز ہوگا وہ منگل یا ہفتے کے دن جو ہے وہ ساتھ زہل یا مریخ میں کیا جائے گا تو جو بھی شعبدہ باز عمل یا یا تعویز دے اور یہ سب نہ بتائے سمجھیں اس کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے اس کے ساتھ تعویزات ایسے کام نہیں کرتے ایسے نہیں لکھے جاتے پھر اس کا استعمال ایسے نہیں ہوتا ہے انسان کا جو ہے وہ چار ناصر کا مجموع ہے آگ پانی ہوا مٹی عملیات میں اسے کہیں گے آتشی آبی بادی خاکی اب جو ہر انسان کے ستارے کے ساتھ سے خاص انصر بھی ہوتا ہے جو اس پر حاوی ہوتا ہے جیسے آتشی انصر ہو تو نقش یا تعویز کو آگ میں جلایا جائے گا یا اگر پانی ہو تو آبی ہو تو اس کو پانی میں بھا جائے گا یا پانی میں لکھ کے رکھ دیا جائے گا یعنی کہ جیسا اس کا انصر ہوگا ویسے اس نقش کا استعمال ہوگا تو وہ نقش جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا یہ سب عملیات کے قوانین ہیں اگر کوئی ان سے ہی واقع نہیں ہے تو ایسے ہی کتابوں سے دیکھ دے کر شب دے بتا رہے تو وہ عامل جو ہے وہ جھوٹا ہے اور آپ لوگ ایسے عامل پر یقین کریں گے تو آپ لوگوں کی یہ بے وکوفی ہوگی اور جہالت ہوگی پیدا